جی تو دوستو ایک ایسے کنٹرے کی بات کریں گے جو اس وقت پاکستانیوں کو آلموس ہزاروں لاکھوں کے دداد میں ورک ویزا دینا چاہتا ہے لیکن اس وقت کی جو پاکستانی گورنمنٹ ہے وہ ان ویزوں سے پاکستانی سٹیزن کا فائدہ نہیں کرنا چاہتی اور یہی بات لگ رہی ہے اگر میں انڈین سٹیزن کی بات کروں تو آلموس آلموس اسی ہزار کے قریب دوہزار چوبیس کے اندر اسی کوٹے کے تحت جو پاکستانیوں کو کوٹہ دیا جانا تھا اسی کوٹے کے تحت اسی ہزار کے قریب جو انڈین سٹیزن ہے وہ اس کنٹری میں جا کر کام کر رہے ہیں پیسے کمار رہے ہیں اور سیلری بھی اچھی ہے یہ ورک ویزا اپلائی کرنے کے لیے کسی بھی ہاؤس ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں تھی صرف آپ نے ریجسٹریشن کروانی تھی اگر آپ کا ریجسٹریشن میں کور اندازی میں نام نکل آتا ہے تو آپ بہت ہی آسانی سے اس کنٹری میں جا کے اپنا جو کام ہے وہ سٹارٹ کر سکیں گے یہ ورک ویزا دو سال کا ورک ویزا ہوگا اس میں کسی قسم کے پیسے آپ کے نہیں لگنے تھے فری میں آپ کو ویزا دیا جائے گا اس میں نہ ہی کسی قسم کے جاپ آف اور لیٹر کی ضرورت تھی اور نہ ہی آپ کو کوئی بھی لائک ایڈوکیشن ریکوائیڈ تھی اگر میں ایج لیمٹ بتاؤں تو جو ایج ہے وہ بیس سالوں سے لے کر چالی سال کے اندر اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ اپلائی کر سکتے تھے لیکن پاکستانی گورنمنٹ نے یہ جو کونٹریکٹ ہے یہ جو آفر ہے یہ ایکسیپٹ نہیں کی یہ آفر پھر انڈین سٹیزن کو دی گئی پھر انڈیا نے ایکسیپٹ کر لی اور اس وقت آلماسٹ اسی ہزار کے قریب یہ اسی ہزار سے اوپر جو انڈین سٹیزن ہے وہ اس وقت اس کنٹری کے اندر کام کر رہے ہیں دوستو میں بات کر رہا ہوں ساؤتھ کوریا کی ساؤتھ کوریا نے ریسنٹلی اپنے جو ویزے ایشو کیے تھے وہ صرف اور صرف ایک پرسنٹ تھے جس میں بہت سے دوستوں نے وہاں پر لینگویج کا کورس کیا اپنی کرندازی میں نام نکالا بہت سے ایسے دوست تھے لیکن وہ جو ویزے ایشو کیے گئے تھے جو لوگ اس دوران دوہزار چوبیس میں جو لوگ گئے تھے کوریا وہ آلماسٹ آپ کہہ لے کہ ایک پرسنٹ بھی نہیں تھے کیونکہ بہت ہی بڑی اتداد میں ورکر کی ضرورت ہے ساؤتھ کوریا کو اور اس ورکر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوریا ہر سال انڈین بنگلا دیج پاکستانی سٹیزن کو ہزاروں کی داد میں لاکھوں کی دار میں ورک ویزے ایشو کرتا ہے لیکن اس سال جو کوٹا ایشو ہوا تھا وہ بہت ہی مولی سا کوٹا تھا اور پاکستانی جو گورمنٹ ہے اس نے اپنی ناکست کار کرتگی کو برقرار رکھتے ہوئے یہ جو آفر ہے یہ ایکسیپٹ نہیں کی جس واجہ سے صرف ایک پرسنٹ جو لوگ ہیں چاندہ ہزار جو لوگ ہیں انہوں نے ہی یہ ساؤتھ کوریا کی جو ایمیگریشن ہے یہاں ساؤتھ کوریا کا ورک کوٹا سسٹم ہے اس میں شمولیت احتیار کی اور سکسیسفولی وہ کوریا چلے گئے وہ صرف چند آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی اتداد میں لوگ تھے جو ساؤتھ کوریا کے لیے گئے ہیں اس سال نہیں تو ہر سال لاکھوں کی اتداد میں لوگ ساؤتھ کوریا جاتے تھے نیو ورک پرمٹ لے کے تو پاکستانی جو گورمنٹ ہے وہ نہ تو کوئی بھی اپچونٹی پاکستان کے اندر ایسی بنا کے دے رہی ہے پاکستانی سٹیزن کو اور اگر کوئی آفر باہر سے آتی ہے تو اسے بھی ریجکٹ کر دیتی ہے